اس وقت کی بڑی خبر گجرات کے کچھ میں ائر فورس کا ومان حادثے کا شکار ہو گیا اس حادثے میں پائلٹ سنجے چوہان کی موت ہو گئی ائر فورس کی جگوار ومان میں جامنگر سے اڑان پھری تھی انڈیا ٹی وی سماردہ منیش پرساد اس وقت ہمارے ساتھ جونے ہیں منیش کیا جانکاری مل پا اس حادثے کی وجہ کیا تھی یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے جیس جامنگر ائر فورس سیشن جہاں پر بھارتی وائی سینا کی سکس سکوارٹر جیسے ڈرائگن سکوارٹرن کہتے ہیں جیگوار کی سکوارٹرن ہے اس کو سکوٹی کے طور پر ائر کموڈور سنجے چوہان خود فلائی کر رہے تھے جو اس ائر فورس سیشن کے کیوز کی ہیں انہوں نے اس کو فلائی کیا اور فلائی کرنے کے بعد کچھ کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ سنبن دس بسکر تین کا پیسس منٹ کے لی یہ خیش ہو گیا جس کے اندر ائر کموڈور سنجے چوہان کی جیس ہو گئی ہے اب کوٹ آف انکوائری سے کسو کر دی گئی ہے اور پوری یاد کی جا رہی ہے اس سے دو بڑی باتیں ہیں پہلی بات جیگوار فلائی اقراف جس کا یہاں پر ایریا آپ آپریشن کے طور پر جو سرولینس اور ریکنڈینس ہے اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریگولر سوٹی تھی اور اب کوٹ آف انکوائری میں یہ پیچ کیا جائے گا یہ جو آسپا سب پورا علاقہ ہے یہ اپن بیلڈ ایریا ہے یہاں پر جو مویشی ہے اور جو مہا کے ثانیے لوگ تھے ان کو بھی تھوڑی انجری آئی ہے جو انیشل جانکاری کے مطابق ائرپورٹ میں آپچاری سوال پر یہ کہا ہے کہ ایر کوموڈور سنجے چوہان جیگوار کرائیٹ میں ان کی جیس ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ایڈمیسریشن ہے جو ایس پی ہے ان کے مطابق وہاں پر انجریز بھی ہوئی ہے منیش جیگوار ویمان کا حدثے کا شکار ہونا انڈیا نیاب فوس کیلئے ایک بڑی گھٹنا ہے کتنی دیر بعد یہ ویمان حدثے کا شکار ہوا کیا کچھ جانکاری اور مل پائی ہے آپ کو دیکھیں جو جہتے ہیں یہ یہ ڈریکن سکوارٹرن جسے جیگوار کی سکوارٹرن کہتے ہیں جامنگر میں اس کو پوزیشن کیا گیا تھا اور یہ ایک جو پورا جو ایڈیا ہے دوسری بڑی بات ارشنا جو یہ سوٹی کے لیے ٹیک آف کیا گیا تھا اس میں تاری پارامیٹرز چیک کرنے کے بعد ہی اس سوٹی کے لیے جو پوری تیاری کی جاتی ہے جب یہ سوٹی کی گئی اس دوران قریبا 10 بچ کا 30 منٹ کا وقت تھا جب اس کا جو ایڈیا ہے اس لیے کوٹ آف انکوائری کے بعد یہ بھی تیہ ہوگا بلکل جنہیں حادثے کی وجہ کیا تھی کوٹ آف انکوائری کے بعد ہی صاف ہو پائے گا بہت بہت حنوات منیش پرساد آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے